ہلو دوستو دوستو آج کی خلاس میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انگلیس کی پیڈاگروجی اور آج کی اس پیڈاگروجی میں ہم آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ اوبجیکٹیو پورشنز لائے ہیں جو موشٹلی ارجام سے پوچھے گئے ہیں آج میں آپ کو یہاں پر این اوبجیکٹیو پورشنز کھو کراؤں گا اور یہ جو پورشنز ہیں وہ آپ کے اسپیسلی یوچفل ہوں گے پرائیمری ٹیچر کے ارجام میں جس لوگوں نے انگلیس لی ہے اور انگلیس میں گرامر کے ساتھ ساتھ پیڈاگروجی کے بھی 15 پورشنز آئیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ریٹ کی پرپریشن کر رہے ہوں یا سی ٹیٹ کی جو اسٹوڈنٹس پرپریشن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ KBS NBS ان کی پرپریشن کر رہے ہوں اس کے لیے بھی یہ کلاس آج ہی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو شروع سے لے کے انگل تک بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور آج جانتے ہیں ہمیں 10 کوششنز کے بارے میں تو یہاں پر ہمارا پہلا جو کوششنز ہے وہ ہے پیڈاگروجی کل نولیج انکلوڈ یعنی جو پیڈاگروجی کل نولیج ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے دوستو آپ کمنٹ کر کے آپسنز سے بتاتے جائیے جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ لاشٹ میں آپ اپنا اس فورچ ہے کیجئے کہ آپ نے ٹوٹل کوششن میں سے کتنے کوششنز اٹیمٹ کیے ہیں کریٹ تو یہاں پر آپسن ہے کہ پیڈاگروجی کل جو نولیج ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے نولیج آب کنٹینٹ نولیج آب میتھر یا بوت A&B یعنی دونوں جس میں کنٹینٹ اور میتھر دونوں ہو یا اوپر والے آپسن میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیڈاگروجی کل نولیج ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیسائی کی ساماتگری ہے نو کنٹینٹ بہن ساماتگری اور بیسائی کا پریوٹ میتھر کہ بیسائی کا کس طرح سے پریوٹ کیا جائے چیزیں ہونی چاہیے دونوں کو ملا کر اپنا بنتا ہے پیڈاگروجی کل نولیج تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں رائٹ آپسن ہے تو اس بجے سے جو ہمارا کریٹ آپسن ہوگا بو ہو جائے گا یہاں پر آپسن نمبر سی رائٹ یعنی کی جو پیڈاگروجی کل نولیج ہوتا ہے اس میں کنٹینٹ بھی کنٹینٹ کا نولیج ہوتا ہے اور میتھر بھی ہوتا ہے اوکی سیکنڈ سینٹینس ہے یعنی کی یہاں پر وہ کونسی اس چلس ہے جو فارمل ریٹن ایجاملیشن میں جس کی ضرورت نہیں پڑتی تو اپسن ہمارے پاس ہیں یہاں پر مینے راب ورڈ سینڈ فریجز ایسٹینسی ریڈن فور پلیجر اینا لائیجن ٹیسٹ اینڈ ریڈن فور انفرمیشن تو یہاں پر یہ بتانا ہے کونسا یہ پوچھا جا ہے کہ جو لکھت پر اچھا ہوتی ہے اس میں بدیار تھی سبدوں کا تثہ فریجل برک کا جیان بسلیس جیان تثہ پڑھ کر سمجھنے کا جیان یہ ساری چیزیں مولیانکن ان چیزوں سے کیا جا سکتا ہے لیکن لکھنے والی پر اچھا کے دوارہ بسطرد جو پڑھائی کا آنند پڑھ نیسٹ سینٹنس نمبر تھرڈ ڈریل آر کنسیڈر ایمپورٹن این ویچ میتھرڈ یعنی ڈریل یعنی ابھیاز چس میتھرڈ میں سب سے زیادہ میتھ پور مانا جاتا ہے آپ سن ہے ٹرانس میتھرڈ گرامر میتھرڈ بائیل میتھرڈ میتھرڈ پیٹر میتھر تو دوستو جو ڈریل ہوتا اس کا means ہوتا ابھیاز ہونا ابھیاز ٹھیک نا اس کا پریوگ ڈریل میتھرڈ کا پریوگ آپ کا پریکٹیس میتھرڈ میں کیا جاتا ہے تو جو ڈریل میتھرڈ ہے اس کا سب سے زیادہ یوش کھاں پر ایمپورٹن مانا جاتا ہے پریٹیس میتھرڈ میں پریٹیس ہوتا اوپسن ہے پرینس پل ایپ سم اینڈ ویدر سوری ویدر کی سپل لین رون ڈی 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 چار اوپسن ہے چار میں سے کون سا آپ سکتا دوستو یہاں پر مطلب ہوتا وہ ہوتا ہے سب یہاں پر چار اوپسن ہے ان میں سا آپ جو right اوپسن ہوگا وہ ہوگا ای principle آپ لی ویدر ہے اور اس میں جو if یا ویدر ہیں یہ کیا بتاتے ہیں آپ سند بتاتے ہیں سند 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 جو سم ہیں وہ کیا ہے آپ ایڈج ایڈج یا پرو ناؤن ہے ٹھیک اوپسن ہوگا آپ کا ای نیش ہے سینٹ نمبر 5 کہ انگلیس is a language in india بھارت میں جو انگلیس ہے وہ کس طرح کی باس ہے ایدر second language foreign language first language یا global language تو آپ بتا دیں کہ یہاں پر جو اوپسن پھل کیا جائے بوٹ کیا جائے گا آپ a second language بھارت میں جو انگلیس ہے وہ second language میں پڑھائی جاتی ہے دوستو تو right option ہوگا یہاں پر second next question 6 phonetic is the science of phonetics ہے وہ کیا ہے دوستو آپ کو یہ بتانا ہے تو یہاں پر جو option ہے وہ sound یعنی phonetics میں sound phonetics ہمارا write in تو ان میں سے آپ کو بتانا ہے تو دیکھئے یہاں پر میں آپ کو بتاؤ ہوں جو phonetics ہوتا ہے آپ یاد چلیئے root word phone اور جس meaning phone word آتا ہے means ہمیس ہوتا ہے sounds سے یہ root word means ہوتا sound تو phonetics ہے study of science of sound ہوتا یعنی sounds phonetics sound کی study کی جاتی ہے sentence number seven and sentence number seven ہے language learning starts from جو بھاسا سیکھنا ہے وہ کہا سے شروع ہوتا ہے بہت important question ہے کئی بار پوچھا جائے لیکن بہت ہی سیمپل ہے کہ language سیکھنے کی پہلی یعنی کی سیریل ہوتا ہے ان میں سی کیا لیسننگ سپیکن ریڈنگ یا رائٹنگ تو آپ چار سمدوں کی یاد کر دیجی l s r w یہ language learning کی process ہے l stands for listening s stands for speaking r stands for reading and w stands for writing یعنی پہلی بیدیارتی listening کرتا ہے پھر اس کے بعد speaking کرتا ہے پھر کرتا ریڈنگ سب سے پہلے آپ کا listening تو آپ کا جو کہا سے start ہوتی میں نے یہ پوچھا ہے تو یہاں پہ جو right option ہو گیا آپ کا وہ جائے رہا سی بند listening and next is sentence no 8 and sentence no 8 میں ہے general aim of pros teaching is to help the student to develop یعنی یہ جو pros ہوتے ہیں لیسن میں pros and poem drama fiction یہ چیز میں انگلیس میں ملتی ہے test book میں تو اگر pros ہوتے ہیں pros تو ان کا سامان نوضی سکھیا ہوتا ہے ایک بدیارتی میں کیا develop ہوتا ہے option interest in reading یعنی بدیارتی کے اندر reading کا interest وڑھتا critical thinking بڑھتی comprehension ability بڑھتی ہے all of the above ہو گا یہ ہمیں یہ بتانا ہے تو آپ کو دوست بتا دوں جی general aim of pros teach change to help the student to develop interest in reading and comprehension ability to correct option d all of the above یعنی بدیارتی pros reading کرتا pros چاہا جو بتا دوں جو english literature اور english کے جو پہلے جنت مانے جاتے ہیں بھارت میں writing کے لئے بیسے تو کافی ہے پہلے سے بھی لیکن جو جہاں سے ہمیں literature ملتا ہے ساہت ملتا ہے english کا وہ start ہوتا ہے راجہ رام موہن روی سے بنڈال میں اس سمجھ زیادہ پر بھاو تھا تو میں آپ بتا دوں راجہ رام موہن روی کا جن ہو تھا 22 مئی 17 ستمبر 1833 میں اور یہ founder تھے برحم سماج مومن کے اور انہوں نے انہوں نے انگلیس کو سمجھ سپورٹ ہیا تھا انگلیس ایجیوٹیشن کو بھی تو رائٹ آپ سن ہوگا راجہ رام موہن 10 سنٹینس نمہ 10 میں ہے یعنی جو بھٹی ہوتی ہیں انہیں کس تیخنی کے دوارہ سیکھا جا سکتا ہے تو آپ سن ہے اس داریٹ سینونیم سے آلوگ دی یعنی بھٹی آپ کو کسی سینٹینس میں یوز کر کے زیادہ سیکھا جا سکتا ہے یا پھر ڈاریٹ طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے سینونیم سے سیکھا جا سکتا ہے یا پھر تینوں طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے تو دوستو جو بھٹی ہے can be taught by using all the men and techniques سی یاد رکھئے کہ جو آپ کا use کر کے بھی سکتے ڈاریٹ طریقے سکتے سینونیم سے بھی and all of these یعنی سب طرح سے بھٹی آپ سی سکتے ہیں دوستو یہ انگلیس پیدا گوزی ہے اس لئے آپ کافی دھیان سے پڑی ہو سکتا ہے آپ پہلے کبھی نہ پڑی ہو اور زیادہ سی ریڈن کیجئے ہے نا اس سے آپ کو کافی help ملے گی دوستو بہت ہی فیمس لائن ہیں یہ ایسے ہے آپ اس ٹڈی آ اس ٹڈی آ اس کے رائٹر ہیں وہ ہے فرانس بیکن انگلیس رائٹر ہیں جو اپنے ایسے کے لئے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے لگ بار 58 ایسے لکھے ہیں جو بہت فیمس ہے اور انج جو موش لی ایسے آپ سے سٹارٹ ہو جتے ہیں جس میں لائن یں لکھیں ہوئی ہیں رائٹر میر سے فول مین رائٹن این ایجیٹ مین این دوستو اس رائٹ اپسن ہو جائے گا بی فرانس بیکن دوستو یہاں پر کوششن ہمارے پاس which one is regarded as best style of writing یعنی اپسن لکھے ہوئے مل جائیں گے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اپسن ہوگا یہاں پر دوستو جو سب سے best جو writing writing best style مانی آتی بو مانی آتی آپ کی vertical یعنی vertical style جو ہوتی ہے وہ یہ جو script ہے وہ بہت ہی best مانی آتی ہے تو یہاں پر جو correct option ہوگا بہو ہو جائے گا آپ کا a and next sentence number 13 and sentence number 13 میں structural grammar emphasize جو structural grammar ہوتی ہے وہ خیش چیز پر emphasize کرتی ہے آپ کو یہ بتانا ہے تو structural grammar آپ کی emphasize word of sentence phrase of sentence and structure of sentence پر تو یہاں پر correct option ہوگا structural grammar دوستو کمنٹ کر کے نیچ بتائیے کہ آج کی خلاس میں آپ نے کتنے questions سا attempt کی اور خلاس یسی لگی کمنٹ کر جرور بتانا ہے یہ پسند آئے تو like کرنا دوستو ساتھ share کرنا پہلی بار چینل پر آئے ہوں تو subscribe کرنا thank you for watching this video